بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظر بانی تحریک انصاف عمران خان کے حوالے سے ایک اہم خبر پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیر کرنے جا رہے ہیں اور آپ دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ علی امین گنڈاپور نے پولیس کو دیکھ کے دوڑ کیوں لگا دی یعنی پولیس کے آتے ہی گنڈاپور صاحب کی دوڑیں کیوں لگیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اہم خبریں ہیں جن کی ہیڈ لائن جن کے ٹائٹل تھم لیل پہ آپ ناظرین نے پڑے ہیں لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کا بٹن پولیس کریں اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آتا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو جیسا کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے جو ہم مورننگ میں کرتے ہیں کہ آج کے دن کی جو اہم ڈیویلپمنٹس ہونے جاری ہوتی ہیں ان کا کرٹن ریزر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسلامباد ہائی کوٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پر آج کون سے اہم مقدمات کی سماعت ہے پھر اسلامباد کی جو لور کوٹ ہے جو نیاب کوٹ ہے وہاں پر پی ٹی آئی سے جڑے کون سے اہم مقدمات کی آج ہیرنگ ہونے جاری ہے تو ہائی کوٹ میں ناظرین جو شیر افضل مروض صاحب نے ڈیپٹی وزیراعظم اساقڈار کے اخلاف جو پٹیشن دائر کی ہے کہ ان کو ڈسکوالی فائی کیا جائے ان کے ڈیپٹی وزیراعظم کا جو نوٹیفیکشن جاری کیا گیا اس کو کل ادم قرار دیا جائے تو آج چیف جسل اسلامباد ہائی کوٹ آمیر فروغ صاحب جو ہیں ڈیپٹی وزیراعظم اساقڈار کے اخلاف دائر کی گئی شیر افضل مروض کی پٹیشن پر سمات کریں گے تو دیکھتے ہیں آج اسلامباد ہائی کوٹ کیا حکم صادر فرماتی ہے اس سے پہلے ناظرین ایک نظیر موجود ہے ڈیپٹی وزیراعظم کی اور وہ تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر پرویز علاہی صاحب ماضی میں رہ چکے ہیں اور جب پرویز علاہی صاحب ڈیپٹی پرائم منسٹر تھے تو نہ تحریک انصاف کی طرف سے نہ پی ٹی آئی کے کسی اور چاہنے والے کی طرف سے نہ حتیٰ کہ شیر افضل مروض صاحب جو اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈیپٹی وزارت عظمہ کے منصف سے آئین نا واقف ہے تو اس وقت بھی یہ آئین کو تو دیکھ رہے ہوں گے قانون کو بھی دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس ساقڈار کے اخلاف انہوں نے کوئی پٹیشن دائر نہیں کیا تھی اس کے علاوہ ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ میں جو دوسرا اہم مقدمہ آج زیر سماعت آئے گا وہ ہے احمد فرہاد کی گمشدگی کا جسس موسن اختر کیانی اس مقدمے کی سماعت کریں گے اور آج کی سماعت میں اسلامباد ہائی کورٹ میں جسس موسن اختر کیانی صاحب نے سیکٹری دفاع کو اور سیکٹری داخلہ کو طلب کر رکھا ہے اور ساتھ میں حکم دیا گیا ہے کہ جو سیکٹر کمانڈر ہے آئیس آئی کے ان کا بیان ریکارڈ کر کے بھی جو ہے وہ آج عدالت میں پیش کیا جائے ساتھ میں جج صاحب نے وارنگ دے رکھی ہے بلکہ الٹی میٹم دے رکھا ہے کہ اگر جو احمد فرہاد ہیں اس کی بازیہ بھی نہیں ہوتی تو پھر یہ صورت میں جو وفاقی کبینہ کے منسٹرز ہیں مطلقہ اور وزیراعظم ہیں ان کو بھی بلائیں گے تو دیکھتے ہیں آئیس آئی نے تو کل اوپن کورٹ میں کہہ دیا ہے جج صاحب کو کہ ہمارے پاس احمد فرہاد نہیں ہے لیکن جج صاحب نے کہا تھا کہ اس ٹیٹمنٹ کے بعد ایم آئے اور آئیس آئی جو ہے اس سارے معاملے سے باہر ہوگی ہے لیکن یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکے گا تو آج دیکھتے ہیں کہ جیسس محسن اکتر کیانی صاحب اس کیس میں کون سے منسٹر کو طلب کرتے ہیں وزیراعظم کو طلب کرتے ہیں لیکن یہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جج صاحب کے اس اوبزرویشن پہ جو وزیراعظم قانون ہے آزم نزید طارق صاحب انہیں کل بڑا سخت ردعمل دیا تھا کہ عدالتوں کا جو منڈٹ ہے اور جو جیسس محسن اکتر کیانی نے جو ریمارکس دیئے ہیں وہ اس منڈٹ سے باہر ہیں اور سات میں انہوں آرٹیکل دو سو اٹالیس کا بھی حوالہ دیا تھا تو یہ جو ناظرین آج مقدمے کے سماعت ہے اس میں تو ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ حکم نامہ کے جاری ہوتا ہے لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس طریقے سے معاملات آگے چلتے رہے اور کنفرنٹریشن بنتی رہے تو پھر ناظرین تباہی تباہی ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ سینٹی پرویل کرنے چاہیے اداروں کو اپنے اپنی حدود میں رہنا چاہیے اور ری تھنگ کرنا چاہیے اس کے علاوہ ناظرین آج لاپتہ بلوچ سٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی آج اسلامباد آئی کورٹ میں محسن افتر کیانی صاحب مقدمے کی سماعت کریں گے اس کے علاوہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے اقلاب جو سائفر کی کنوکشن ہے اس کنوکشن کے اقلاب جو اپیرے ہیں اس پر بھی آج اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسس عامر فاروق صاحب اور جسس میاں گلہ سن اورنگزب صاحب سماعت کریں گے اس کے علاوہ ناظرین آج اسلامباد آئی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو مبینہ بیٹی ہے یہ تو ہم بچنے کے لئے مبینہ بیٹی کہتے ہیں لیکن بہت ساری لوگ دعویٰ کرتے ہیں بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ یہ آپ مبینہ نہ کہا کریں اگر خان صاحب کی بیٹی نہ ہوتی تو ان کے بیٹوں کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے جمائمہ کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے امریکن کورٹ کا فیصلہ کیا ہے امریکن کورٹ میں کیا کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی بیٹی ہے لیکن عاظرین آمنے تو ذری سے باتیں صافی ہیں بڑے احتیاز سے بات کرنی ہیں تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا تین رکنی بینچ جو ہے جس کو ہٹ کریں گے ہیڈ کریں گے جس سے تارک محمد جنگیری صاحب جس سے ارباب محمد عارف صاحب اس بینچ کا عصہ ہیں اور جس سے سمن رفت امکیاس جبا تو تین رکنی بینچ دوبارہ سے یعنی ری ہیرنگ اس کیس کی کرنے جا رہا ہے اس سے پہلے جو ساگہ ہوا وہ آپ ناظرین جانتے ہیں اس کی ریٹیل میں ڈیپٹ میں نہیں جاؤں گا لیکن آج یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کیس میں جو درخواست گزار ہیں جو عمران خان صاحب کے کلا پٹیشن لے کے لاہور آئی کورٹ میں آئے تھے کہ عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی ہے ٹیریان خان صاحب نے ان کو اپنے کاغزوں میں ظاہر نہیں کر رکھا تو خان صاحب کو ڈسکوالی فائی کیا جائے تو آج ساجد محمد ساجد نامی شہری کے جو وکیل ہیں یا جو خود درخواست گزار ہیں محمد ساجد وہ اس بینچ پہ کوئی اتراز کرتے ہیں یا پھر اس بینچ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہوگا اس کے علاوہ ناظرین یہ تو اسلامباد ہائی کورٹ میں مقدمات کی سماعت کا جو ہونے جاری اس کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے علاوہ ناظرین اسلامباد کی جو ڈسٹیک جیدوشری ہے وہاں پہ آج تحریکن صاحب کے جو چیئرمین ہیں بیلیسٹر گوھر صاحب شعب شاہین صاحب ہیں عامر مغل صاحب ہیں ان کے اخلاف جو درج کیا گیا مقدمہ ہے اس کے علاوہ آج تحریکن ارشد محمود بسرہ صاحب سماعت کریں گے اس کے علاوہ آسف علی زداری کے اخلاف تھٹا وارٹر سپلائی ریفرنس کے بھی آج نیو احتساب عدالت میں بڑی اہم سماعت ہونے جاری ہے اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر ہے وہ میری ذات کے حوالے سے ہے میں نے تھم نیل پہ اس خبر کا ذکر نہیں کیا تو فلحال اس خبر کو ہولڈ کر لیتے ہیں باقی خبروں کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر ہمارے پاس وقت ہوا تو پھر یہ خبر بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اگلی خبر ناظرین یہ ہے جو میں نے تھم نیل پہ لکھا کہ تحریکن صاحب کو ریورس گیر لگ گیا معاملہ ناظرین پتہ نہیں یہ ریورس گیر کیا ہے یہ تحریکن صاحب کے راہ فرار اختیار کرنے کا ہے یہ فیصلہ آپ کیجئے گا معاملہ ناظرین یہ ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے تحریک شروع کرنے کا کہا گیا اور یہ تحریک شروع کرنے کا حکم دیا تھا عمران خان صاحب نے اور خان صاحب نے کہا تھا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ ملائیں تو اچکزئی صاحب کی جماعت کو ملایا گیا ایم ڈیوی ایم پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے سنی تحاد کانسل پی ٹی آئی کے ساتھ ہے مولانا فضل عمان کو ساتھ ملانے کے بات کی گئی اور پھر ایک ناظرین کانفرنس ہوئی مزشتہ روز کل اسلام آباد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اور اس میں شبلی فرانس رو فتن اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کو مدعو کیا گیا لیکن ناظرین آپ دیکھ لیں کہ دعوے کتنے بڑے لیکن انہی کے کہنے پہ عمران خان کے حکم پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کانفرنس کا انعقاد تو ہوا لیکن تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنماؤں ایک بھی رہنماؤں اس کانفرنس میں شرکت کے لئے نہیں پہنچا جن کو دعوت نامیں دیئے گئے وہ بھی نہیں پہنچے اور جن کو دعوت انمیٹیشن ملا تھا ان کی طرف سے کہا گیا کہ مصروفیت ہے تو آج نہیں پہنچ سکتے اور یہ حکم عمران خان صاحب کتا ہے اس قسم کی کانفرنس منعقل کرنے کا تو کس نے کیا خان صاحب کے حکم کو نظر انداز ذراعہ ناظرین بتاتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے اس پلیٹ فارم سے جو اسٹیبلشمنٹ کے اخلاف ساکت موقف لیا گیا ہے اس ورے سے جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ پیچھے اٹ رہی ہے یہ بھی ناظرین بات کہی جاری ہے اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی خبر ہے جو عمران خان صاحب اور برشاہ وی بی صاحب کے اخلاف نیب کا نیا مقدمہ ہے جس میں نیب نے عمران خان صاحب بشاہ بی بی صاحبہ کو نوٹس جاری کر کے طلب کیا تھا بلایا تھا اور پھر ان نوٹسز کو عمران خان صاحب نے اور اہلیہ بشاہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا اس پہ سماعت بھی ہوئی تھی اور اب یہ ناظرین مقدمہ چوبیس تاریخ کو یعنی چوبیس جون کو مائی نہیں جون کو سماعت کے لیے دوبارہ مقرر کیا گیا ہے لیکن اس کیس کی نیب کے نوٹسز کے اخلاف دائر کی گئی اپیلوں پر ریٹ پٹیشنوں پر جل سماعت کی درخواست کل اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی جس میں کہا گیا کہ نیب کے نوٹس آ چکے ہیں عمران خان بشاہ بی بی صاحبہ کو تو لہٰذا چوبیس جون کی بجائے یہ مقدمہ جل سماعت کے لیے مقرر کیا جائے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک اور اہم مقدمے کی سماعت ہوئی ہے وہ مقدمہ تھے ناظرین لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس کے حوالے سے لنک کرتا تھا کسی کسی طریقے سے اس کیس کی عمر فاروق صاحب نے گزشتار اس سماعت کی یہ خبر آپ کو نیشنل میڈیا پر نہیں ملے گی اس میں عمر فاروق صاحب نے آئی جی اسلامباد کو نوٹس کر کے ذاتی حصیت میں بلالیا ہے اور جب پولس حکام تھے ان کی چیف جسس آمر فاروق صاحب نے سرزنش کی ہے اور یہ کہا گیا چیف جسس آمر فاروق کی طرف سے کہ دو سال سے دو سال سے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ گاڑی جو کہا جاتا ہے کہ اسلامباد لاہور ہائی کورٹ کے تھی اس سے ہٹ ہوئے دو نوجوان جان سے گئے لیکن یہ پتہ پولس پتہ نہیں چلا پائی کہ اس کا ڈرائیور کون تھا آمر فاروق صاحب نے پولس سے کہا کہ اگر حادثہ میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ ہوتا تو کیا تفتیش اس طریقے سے نامکمل رہتی اور پھر پولس نے کہا پولس نے چیف جسس سے کہا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کو ڈریکشن دے دیں کہ ہمیں وہ اس گاڑی کے حوالے سے معلومات دے دیں تفصیلات دے دیں تو آمر فاروق صاحب نے کہا پولس حکام سے کہ آپ ہوش میں ہیں کہ آپ کو شرم نہیں کیا میں اسلامباد پولس کو ختم کر دوں کیا آپ میری اجازت سے جا کے اس مقدمے کی تفتیش کو مکمل کریں گے گاڑی وزیر کی ہو اسلامباد ہائی کورٹ کی ہو چیف جسس سے آمر فاروق نے کہا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کی ہو تفتیش تو مکمل ہونی ہے چیف جسس سے آمر فاروق نے کہا کہ تفتیش تو مکمل ہونی ہے تو بائیس مہیں تک جو ہے آئی جی اسلامباد کو نوٹر چاری کر کے ذاتی حصیت میں جو ہے جج صاحب نے طلب کر لیا ہے اب آ جاتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی پولس کو دیکھے دوڑیں کیسے لگی ہیں یہ ناظر وہی مقدمہ ہے غیر قانونی اسلیہ رکھنے کا اور شراب رکھنے کا جس میں علی امین گنڈاپور صاحب کو بلائے گیا تھا کہ جناب آپ آئیں اور سیکشن 342 کا بیان ریکارڈ کرائیں اور نو سوالوں پر مشتمل حکم نامبی علی امین گنڈاپور صاحب کو بجوایا گیا تھا لیکن کل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو سیکشن 144 اور توڑ پھوڑ کا جو مقدمہ تھا اس میں بابا روان صاحب پیش ہوئے اور انہیں کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں چونکہ کیپی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے وہاں پہ مصروف ہیں تو اس کیس میں نہیں آ سکتے استثناء دے دیں عدالت نے 6 جن کی تاریخ دے دی یعنی کیس کل کی سما سے 6 جن کی تاریخ تک چلا گیا اور یہ جو مقدمہ تھا اس میں بھی علی امین گنڈاپور صاحب کو بلائے گیا تھا اس میں بھی جو وکیل تھے ظہور حسن علی امین گنڈاپور صاحب کے انہوں نے یہی موقف لیا جو بابا روان صاحب نے لیا کہ گنڈاپور صاحب کی مصروفیت ہے صبحی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے وہ آکے بیان ریکارڈ نہیں کروا سکتے تو لہٰذا آپ تاریخ دے دیں تو جرد صاحب نے تاریخ تو دی 6 جون کی لیکن آئندہ سماعت پہ پھر 342 کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے علی امین گنڈاپور کو ذاتی حسیت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا اور وہ سوال نامہ جو نو سوالوں پر مشمل دیا گیا تھا اس کا جواب ساتھ لے کر آنے کا کہا گیا ہے تو اس وقت میں ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ جب پولیس کو دیکھ کے علی امین گنڈاپور صاحب نے دور لگائی تھی دوہزار سولہ میں جب لاوک ٹاؤن کے دوران پکڑے گئے تھے تو پولیس کو دیکھ کے علی امین گنڈاپور صاحب بھاگ نکلے تھے اب اسی کیس میں جرد صاحب نے بلایا ہے آ جائیں اپنا دفاع دیں دفاع میں آپ کے پاس کیا ہے کہنے کو وہ بتائیں لیکن یہاں پہ عدالت کے نوٹس کو دیکھ کے تلبیہ کا نوٹس ہے نا سیکشن تین سو بیالیس کا آپ نے بیان ریکارڈ کرنا ہے تو علی امین گنڈاپور صاحب رائٹ لیفٹ ہو رہے ہیں عدالت میں نہیں آ رہے ہیں وہ ایک مثال ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی تو یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ علی امین گنڈاپور صاحب اس معاملے کو آوائیڈ کرتے ہیں نہیں آتے عدالت کے حکم پر عدالت میں پیش نہیں ہوتے لیکن کتنا عرصہ دیکھ لیتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ناظرین جو میں نے تھم نیل پہ لکھا کے سابق وزیراعظم کو رہا کر دیا گیا یہ بلکو ٹھیک خبر ہے ناظرین لیکن یہ خبر ناظرین جو پیچی آئے کے ووٹر سپورٹر ہیں ان کے لیے نہیں ہے یعنی سابق وزیراعظم ران خان صاحب کی رہائیت نہیں ہے وہ تو ابھی جیل میں رہیں گے نجانے کتنے ان پہ اور بھی مقدمات ہیں جن میں سزائیں ہو چکی ہیں ان کی اپیلیں چل رہی ہیں کچھ ٹرائل ابھی بھی چل رہے ہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا نیاب کا نیا ریفرنس بھی تیار ہو رہا ہے تو خان صاحب کی رہائی تو مستقبل قریب میں نظر نہیں آ رہی بے شک وہ یوٹیوبر بلاغر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بے شک کہتے رہے ہیں اپنی پوست میں اپنی ویڈیوز میں کہ خان صاحب کل رہا ہو رہے ہیں ویسے ناظرین کل یہ جو اس قسم کے تھملیل بنا کے تحریک ان صاحب کی ووٹر سپورٹر کو خوش کرنے کے لیے ویڈیو بنتی ہے نا کہ عمران خان کی رہائی کا حکم چیف جسس یا آرمی چیف اڈیالہ جیل پہنچ گئے تالے کھلوا دیئے عمران خان کو وہ کیا کہتے ہیں سلامی پیش کی گئی گارڈ آف آنر دیا گیا براہ راس مناظر یہ ناظرین پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھا تھا کہ کیسے لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو کل ہم بھی بیٹھے سوچ رہے تھے اور کیا کیا سوچ رہے تھے ناظرین آپ بھی اس پہ محضوظ ہوں گے ابھی جو قائم مقام چیف جسس سے مونی بختر صاحب نے حلف اٹھایا ہے اور قاضی فائشت صاحب باہر گئے ہیں ایک طریقے سے ان کی چھٹی ہے تو ہم بھی سوچ رہے تھے یار ایک ویڈیو بناتے ہیں اس میں ہم کہیں گے تو اپنی مرضی کا لیکن تھم نے لیے لکھیں گے کہ قاضی کی چھٹی قائم مقام چیف جسس منی بختر نے چیف جسس چیمبر پر قبضہ کر لیا عمران خان کی رہائی کا حکم جاری منی بختر اڈیالہ جیل پہنچ گئے توڑو تالے خان کو رہا کرو براہ راس مناظر ہم بھی سوچ رہے تھے کہ یار ایسی کوئی تھامنیل بنا کے ویڈیو چڑھا دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنے ویوز آتے ہیں لاکھوں میں آتے ہیں ملینڈ میں آتے ہیں کیونکہ جھوٹ تو بہت بکتا ہے لیکن بھرحال ہم سوچتے رہے ہم میں اتنی حمد نہیں تھے کہ ایسا کچھ کر سکیں کیونکہ پھر آپ کی طرف سے آنا تھا کہ عمران صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ بھی وہی بن گئے ہیں جو باقی یوٹیوبرز ہیں تو یہ ناظرین صاحب کو عزیر آزم سردار ترمیر علیان صاحب ہیں ازاد کشمیر کے وزیر آزم ہیں یہ گرفتار ہوئے تھے اپنے بھائیوں اپنے والد کے ساتھ جھگڑے پہ سنٹورس میں جا کے توڑ پھوڑ کرنے پہ سنٹورس کے آفس پہ قبضہ کرنے کے الزام پہ لیکن کل جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کا جلوشل ریمانڈ نہیں ہوا ان کا فیزیکل ریمانڈ نہیں ہوا نہ جلوشل ریمانڈ ہوا بلکہ جج صاحب کے سامنے جو سردار تنویر علیانس کے اخلاب جو مدعی تھے ٹیپو سلطان انہوں نے عدالت میں یہ ریپورٹ پیش کی کہ جو مقدمہ میں نے سردار تنویر علیانس کے اخلاب درج کروایا تھا اس مقدمہ میں ہمارا تنویر علیانس کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا ہے یعنی صلاح ہو گی ہے اور پھر ٹیپو سلطان نے کہا والد کے ساتھ ہے تو جرد صاحب نے کہا کہ جب سمجھوتا ہو چکا ہے صلاح ہو چکی ہے اور مدعی مقدمہ چلانے کے لئے تیار ہی نہیں تو پھر عدالت کیا کرے پھر عدالت نے سردار تنویر علیانس صاحب کی پچاس ہزار کے مچلکوں کے عوض باندرس گرفتاری کی جو درخواست تھی زمانت کی اس کو ایکسیپ کر لیا یعنی عدالت نے سابق وزیر آزم سردار تنویر علیانس کو پچاس ہزار کے مچلکوں کے عوض زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا اور ان کے رہائی ہو جائے گی ان کے خلاب اور کوئی مقدمہ ہے نہیں جو مدعی ہے وہ بھی سمجھوتا کر چکا ہے تو یہ تھا ناظرین آج کے دن کا ہمارا بی لاؤگ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈسٹرک کورٹ میں جنہ مقدمات کی سمات ہوگی ان کی ڈیٹیل پھر دن کے بی لاؤگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اجازہ چاہتے ہیں اللہ حافظ